موسیقی مونسون کا طاقتور سپیل پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش لاہور میں تفانی بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں گلشن اے راوی میں سب سے زیادہ 181 ملی میٹر بارش ریکارڈ لکشمی چوک میں 166 نشکہ ٹاؤن میں 107 اور جوہا ٹاؤن میں 156 ملی میٹر بارش ہوئی لیسکو کے درجن و فیڈرز ٹوپ بجلی کی فراہمی موطل شہریوں کو مشکلات کا سام گجرہ والا شیخ پورا اوکارا ننکانا جڑھا والا اور پاک بطن میں بادل جم کر بڑھ سے گلیوں اور سرکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع قصور میں موسلہ دھار بارش نے جل تھل ایک پورا شہر ڈوب کیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بھونڈا باندھی مان سہرہ میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی دیفاریں اور چھتیں گرنے سے خاتون اور دو بچے جا بھاک ہو گئے لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند محکمہ موسمیات کی ملک پھر میں چھبیس چولائی تک مزید بارشوں کی پیش کوئی سلاوی ریلوں سے دریاؤں کے تیور بدلنے لگے قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہیڈ اسلام پر بھی پانی کے بہاؤں میں اضافہ درجنوں بستیاں اور فصلیں زیرے آب دریائے راوی میں ماری پتن کے مقام پر تین مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیکڑوں اکڑ ذری رکبہ زیرے آب دریائے سنگھ میں پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ چشمہ بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب اس آخیل میں کچھا کمر مشانی کے مقام پر دریائے سنگھ کا بند ٹوٹ گیا ہزاروں اکڑ پر ہڑی فصلیں تباہ حکومت کا عوام کو زوردار جھٹکا بچھلی سات روپے چھانے پیسے پی یونٹ مہنگی کرتی ذراعق کے مطابق بچھلی کا بنیادی ٹیرف تین سے ساڑھے سات روپے تک پی یونٹ بڑھا دیا وفاقی کابینہ نے بنیادی ٹیرف بڑھانے کے لیے سرکولیشن سمری منصور کر لی بچھلی کی قیمتوں میں اضافہ کر طلاق یقم جلائی سے کرنے کی تشویز حکومتی درخواست پر نیپرا جلد سمات کرے گا بچھلی کی مسلسل بڑھتے قیمتوں پر عوام پھٹ پڑے مشکلات کا سامنا مزید اضافے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں حکمرانوں نے غریب کا جینہ دو بھر کر دیا ایک پنکھا اور ایک بلب جلانے پر ہزاروں کا بل آ جاتا ہے اگر بجھلی مہنگی کرنی ہے تو حکومت روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے لاہور میں ڈی آئی جی شارک جمال کی پورستار موت لاش نیجی فلیٹ سے ملی پولیس نے خاتون سمیں دو افراد کو حراست میں لے لیا تحقیقات جاری لاش فوس موتم کے لیے جناس پتال مردہ خانے منتقل ڈسٹریک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ فوشداری کیس کی سمات عدالت کی چیئرمن تحریک انصاف کو پیر کے روز سپریم کورٹ پیشے کے بعد حاضری یقین بڑھانے کی ہدایت جج ہامائیوں دلاور نے چیئرمن پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی کی کیس کی مزید سمات چوبیس شلائی کو ہو پی ٹی آئی وقلہ ججوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں تحقیق انصاف چاہتی ہے کہ عدالت زمان پاک منتقل کی جائے وزیراعظم کے معاونے خصوصی عطاولہ تارڑ کا الزام میڈیا سے گفتگو میں کہا توشہ خانہ چوری سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی کوشش جاری ہے مانی لانڈرنگ کیس میں مونہ سلاحی کے خلاف گھیرہ تنگ عدالتی مونہ سلاحی کو اشتہاری قرار دے دیا شناختی کارٹ پاسپورٹ بینک اکاؤنٹ اور جائداد منجمیت کرنے کی کارروائی شروع مونہ سلاحی کی ٹرائول ہسٹری اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب اٹرنی جنرل کے مطابق ابھی کسی ملزم کا ملچری ٹرائل شروع رہی ہوا زیر حراست افراد کو تمام قانونی حق دینے کی یقین دہانی کرائی ملزم نیچے وکیل کر سکیں گے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سوویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کہا ملزموں کے اہل خانہ اور وکیل ملٹری کورٹ میں کارروائی کا حصہ ہوں گی کیس کی مزید سامات یکم اگست کو ہوگی عدالت عزمہ نے حکومت کو سوویلین کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے ڈھوک دیا درخواست گزاروں کی حکم امتنا کے استعداد بھی مسترد کر دی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسا کے خلاف کیوریٹیو ریویو خارج کر دیا کیوریٹیو نظرسانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی گئیں چیف جسٹس نے حکومتی درخواست پر ان ٹیمبر سامات کی تھی حکم نامے میں کہا کیوریٹیو ریویو کی درخواستیں بظاہر قابل سامات بھی نہیں پینچ کے کسی رکن نے یا کسی اور جج نے نظرسانی فیصلے کو دوبارہ قابل غور نہیں سمجھا نگران وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے مشاورت کے لیے نون لیگ کی پانچ اکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی سردار آیاز صادق خواجہ ساد رفیق خواجہ عاصف احسن اکوال اور اسحاق دار شامل پیپلز پارٹی جے یو آئی ایمکیم اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کیے جائیں گے کمیٹی براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی خان چار موقع زائر نہ کرتے آج الیکشن ہو چکا ہوتا میرے ہاتھ پر سب کچھ ہوا ہے میرے سامنے ہوا میں سب کو ڈیل کرتا تھا وہ الیکشن ہی چاہتا تھا میں خود سوچ رہا تھا کہ ہر چار موقع ہیں یہ کیوں نہیں الیکشن چاہتا ایک قویشن ہے آپ پاکستانیوں سے میں بھی پوچھتا آپ بھی پوچھیں کہ کیا نظریہ تھا مجھے نظریہ تو سمجھا دے نظریہ تھا کہا نظریہ تھا ہی نہیں صرف کہانیاں تھی جو ہم سنتے ہیں سابق وزیراعظم کا کوئی نظریہ نہیں تھا سب کہانیاں تھی فیصلے خود کرتے ہمیں اندھیری میں رکھا جاتا سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کی چرمین طریقہ انصاف پر کری تنقید پروگرام نیوز بیٹ ویڈ پارس شاہن سیب میں کہا کئی لوگ نو مائی کو انتشار شاہتے تھے ہم شامل نہیں تھے سائفر کا پہلے جیسے اور پھر میٹنگ میں سنا آزم خان نے ہمیں سائل لائن کیا ہوا تھا حکومت خود چلا رہا تھا سربراہ طریقہ صاحب کی اپنی اور ہماری اپنی پارٹی ہے اب تمام توجہ اپنی جماعت کی ترقی پر ہے بزدار ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں اور اس کی رپورٹ بھیجیں تو میں نے کہا خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں آپ کے پاس ساری ایجنسی آپ کو جواب دے ہیں آپ ان سے کہے نا کہ بزدار کے بارے میں آپ کو بتائیں فراغوگی کے بارے میں آپ کو بتائیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ بتائیں بٹا نے بتایا بھی پھر جی میں نے بتایا تو پھر میں اندر چلا گیا بتانے کا مجھے انہوں نے ایوارڈ دیا انہوں نے مجھے پھر چار مہینے کے لیے اندر بھیجیا صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعالیم خان کی بھی چیئرمین پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری پروگرام سنو ٹونائٹ بھی سادیہ افضال میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گینگ آف فائیو پاکستان چلا رہا تھا بزدار سے متعلق ریپورٹ پر مجھے سزا دی گئی ساڑھے چار سال کے دوران پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوا چیئرمین تحریک انصاف کسی کے نہیں وزیراعظم کی زیر سدارہ سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا دوسرا اجلاس آرمی چیف، وزراء اعالی، وفاقی اور صبائی وزراء کے شرکت علامی کے مطابق اپکس کمیٹی کا کارکردگی اور سیمینارز کے نقاط پر اتمنان کا اظہار ایس آئی ایف سی کے تحر سرمایہ کاروں کے لیے تیار کردہ مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے زراءت، حیوانات، مادنیات، کانکنی، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں کی منصوری دے دی غیر ملکی سرمایہ کار آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ہاں میں پاکستانیوں کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے روزگار کو بہتر بنانے کے لیے آئی ٹی سیکٹر اہم کردار ادا کر سکتا ہے جس کا گھر کو نقصان ہوا اس حلاب میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو مالی مدد دیا جائے گا مگر ہم آپ کو اپنا مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے بلاول بھٹو کا صلاح متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنانے کا اعلان تقریب سے خطاب نے کہا صلاح سے تاریخی نقصان ہوا متاثرین کی مالی مدد بھی کی جائے گی سندھ سے انقلاب شروع ہو رہا ہے عام آدمی کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں گے ڈی جی رینجرز سندھ کی زیر صدارت اجلاس کراچی میں محرم الحرام کے دوران امن و آمان برقرار رکھنے کے انتظامات پر غور جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا رینجرز اور پولیس کے مشتری کا فلیگ مارچ اور سنیپ چیکنگ کو مزید موثر بنانے کا فیصلہ یونان کشتی حادثے میں جان بحق مزید چار پاکستانوں کی میتیں وطن واپس پہنچ گئیں ارسلان، ابو بکر، ادنان اور علی اجاز کی میتیں لاہور ائرپورٹ پر ورسا کے حوالے کر دی گئیں خیبر پختنخواہ میں کانگو وائرس نے سر اٹھا لیا پشاور میں ایک دن میں تین مصبت کیسز ریپورٹ مریض حیات آباد میڈیکل کامپلیکس منتقل تعلق کو ہاتھ بٹھ خیلہ اور باڑا سے ہے اور صحت مند دماغ، صحت مند زندگی کی زمانت دنیا بھر میں آج یوم دماغ ہے پاکستان کی سولہ فیصد آبادی، دماغی مسائل اور بیماریوں میں مبتلا جن میں ڈپریشن سرے فہرست آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر اور ہمیشہ باخبر رہیں